خدا ملکہ زندہ اور زلالی نامان سب کے زندگیوں میں بڑے اور اچھی کام کریں میرے عزیزو ہم آج جیسا کہ دن میں ایک تفہہ ہم لائیو ضرور ہوتے ہیں چاہے ہم کہیں عبادت کرنے جائیں یا ہم رات کو نو بجے لائیو ہوتے ہیں ہمارا دن میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خدا کے کلام کو آج ہم نو بجے لائیو ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آج کا دن ہمارا آپ کے ساتھ ہے فیس بک کے ریفرنس ہیں اور آپ سب کے لئے دعائیں کریں گے انتجائے کریں گے تاکہ خدا ہم آپ سب کو برک کر دے ہم سب بردی سمیر کے ساتھ مل کر اپنی عبادت کا آغاز کریں گے اور دعا کریں گے خدا باپ پیٹے روح خودس کے نام میں آمین ایسا الیلویہ آئین سب اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور سب اپنی خدا باپ پیٹے روح خدا باپ پیٹے روح خدا روح خدا ایبابیی ایسی کے نام اس ترے باستہ کو اپنے سر کو جگاتا ہوں ایباب ترے شکر بزاری کرتا ہوں آج کے پورے دیر کے لئے ایباب ترے مدد فرہنمائی کی اور ایباب کو نے یہ موقع بکشا کہ انترے نام کو نضاء دے سکے اور ایباب یہاں پر تتنے ہماری قیم کے مہمبر موجود ہے ایباب ترے سب کے لئے مدرین آس برکت کو چاہتا ہوں ایباب باستہ فاتح کیلئے دعا کرتا ہوں آج اپنے بندہ بواہت کی شولہ کی مہاری سے مہار کرنا اور آج جب تیرا باہت قرآن کرے باہت بولا 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 تو بولے اور ایباب آج کے پرستش باہت تجھے پسند آئے ایسی کے نام سے آمین ہالیلویہ ہالیلویہ ہم سب پرستش میں آگے بڑھیں گے اور خداہن کے حضور پڑھیں گے خداہن کے نام کی حضور سنا کریں گے اور پرستش کریں گے آلیلویہ بردر سمیر بردر سرفرال بردر نیل اور اس سے ہماری خوبصوری ٹیم کے ساتھ مل کر ہم خداہن کے پرستش کریں موسیقی بیچ اگنی آج مہین ایل اکدن دھوان بھیجتے ایل اکدن دھوان بھیجن کی بھیگنی آج مہین بھیجیا تیری آج مہین بھیجن کی ایل اکدن دھوان بھیجی تی موسیقی بے جی دے بے جی دے بے جی دے اپنی بدی سے بار ہے کہ مرد بھوکی منامت کر دے اپنی بدی سے بار ہے کہ مرد بھوکی منامت کر دے سچ دے لے ہمیں سب جو گزا کے شکریں گزاریں ملے کج کج دے بے جی لہریں آگ کی بے جی دے ملے کج دے بے جی دے ملے کج دے بے جی دے بے جی دے ملے کج دے بے جی دے بے جی دے پاکی رو اب کام تو کہے اپنے جلال سے ہم کو بھر اپنے جلالے سے ہم کو بھر پاک کی روح اپنے کام دو گئے اپنے جلالے سے ہم کو بھر اپنے جلالے سے ہم کو بھر بھر اپنے جلالے سے ہم کو بھر پاک کی روح اپنے جلالے سے ہم کو بھر اپنے جلالے سے ہم کو بھر اپنے جلالے سے نلی لے بے جے آگنی آج وہیں کھیلیا کے دنے دھو بے گی تھی کھیلیا کے دنے دھو بے گی تھی کھیلیا کے دنے دے کے دنے دے کے دنے دے موسیقی موسیقی یہاں با میرے خدا بن بجل کے نام تیرا یہاں با میرے خدا بن بجل کے نام تیرا سمی پہ ساری میرے رب حجر پیام تیرا یہاں با میرے خدا بن بجل کے نام تیرا موسیقی یہاں با میرے خدا بن بجل کے نام تیرا جلال تیرا فلک پر خدا یا قائم ہے جلال تیرا فلک پر خدا یا قائم ہے مخالفوں کو دیکھائیم اپنی خدی ردی 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 ہے موسیقی 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 میرے بارے دوچی دشمت جنہاں ویہر بدھایاں ہیں میرے بارے دوچی دشمت جنہاں ویہر بدھایاں ہیں موسیقی 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 پانی بیٹھوں اور پانی بیٹھوں میں نو تھیل چلتا دیکھا آپ نے اپنے پڑھوں پانی بیٹھوں آئے ہم سب پرسکیش میں آگے بڑھیں گے اور سب فراز بھائی کے ساتھ بھیل پہنے کے پانی بیٹھوں پانی بیٹھوں سے پہلے ہم سب پہنے کے پاس ہوں یا ہلیہ ہلیہ خدائے قدوس باپ باپ خدان دا ایٹ باپ تو پاکھا تم برکتر کرتا ہوں میں ترتا مید کرتا اس گڑی کے لیے سموکر گلی سلم ہاتھ کے لیے کتن جو مردندی میں بخش دے کن تری حضر میں ٹھہلے اور تیرا ناو چھتے دہ جانتے باپ خدان دا تو پاکھا تم بارے قدرم پاہ باپ تجھن اٹھ اور باپ پاک لندہ مچھاتا ہو کہ باپ پاک لندہ مچھاتا ہو کہ تو ہمیں ایسے پریشتر بنا موسیقا سہارا میرا تو ہی ہے نہ تیری راہو پر جلتا رہو میلے خدا نہ تیری راہو پر جلتا رہو میلے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا نہ تیری راہو پر جلتا رہو میلے خدا نہ تیری راہو پر جلتا رہو میلے خدا میرے خدا میرے خدا میرے باپوں کا دن چھپڑے کی تونی چگہ جلتیاں میرے باپوں کا دو چھپڑے کی تونی جنر راہو پر جلتا رہو پر جلتا رہو پر جلتا رہو پر جلتا رہو پر جزیزها مجھا مدد پیشی صاحب بسا سے مجھے بڑھ دے تُو لہو سے مجھے دو دے تُو میں تیری راہ پر جدتا رہو میرے خدا میں تیری راہ پر جدتا رہو تیرے خدا میں تیری راو پر جلتا رہا ہوں میرے خدا میرے سوا کوئی نہیں زخموں کو بھر سکے تیرے سوا کوئی نہیں زخموں کو جو بھر سکے اپنے پروں میں تو چھپا باؤں میں لے لے مجھے تسلیم تیری باتوں میں تیرے اچھتے ہاتھوں میں تسلیم تیری باتوں میں تیرے اچھتے ہاتھوں میں تیری راو پر جلتا رہا ہوں میرے خدا 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 مرحبا خدا آل کھا بہت ہماری زندگیوں میں کام کھڑے اور میرے پا خدا ہم خوش میرے پا خدا جو تو میرے پا خدا ہمارے لئے تو میرے پا خدا ہم تیرے پیٹے ہوتا میں میرے پا خدا تنگتی کتاو میرے پا خدا میرے پا خدا ہم اقرار کریں کہ باپ ہم آج آپ کے سوری کو براند کریں اور اپنے گناہوں سے کنارہ کر دیں سور کی نام دیں مرحبا خدا مرحبا خدا بے نالے پھرکے کیسے تیرے گاہاں گے بے سب نو بتاوا گے بے سب نو ستاوا گے زندگی ادافت کے رضاوا گے زندگی ادافت کے رضاوا گے بے سب نالے پھرکے کیسے تیرے گاہاں گے بے سب نالے پھرکے کیسے تیرے گاہاں گے اصا تیرے رائے کنج مجھے لکھے دیں اصا تیرے رائے کنج مجھے لکھے دیں دنیا دے کام تے کدی نی مکھے دیں اصا تیرے رائے کنج مجھے لکھے دیں دنیا دے کام تے کدی نی مکھے دیں دنیا دے کام تے کدی نی مکھے دیں اربا سے دوم بچاوا گے اربا سے دوم بچاوا گے سب نالے پھرکے کیسے تیرے گاہاں گے سب نالے پھرکے کیسے تیرے گاہاں گے وہ جنگ کی اے دام تے کام تے کام تے کام تے کام تے کام کے بچاsque Joe نے ادھے کام تے کام تے کام تے کام تے کام پھرکے کیسے تیرے گاہاں گے ہمارا جنرہ پر یہ ہوا ہے وہ بڑی خودت ہمارا خدا ہے جو آج کے لوگ ہیں جو زندہ سے آپ کو چھوڑ کر کنوں کو بیچھے باگتے ہیں تو آپ کے لوگ کو پھلیتے ہیں اور آپ کو اور دکھ میں رہے جاتے ہیں لیکن ہمارا خدا کی سناسی کبھی بھی اپنے رہے جائے کو اپنے رہے جیسے تکلیم سے نہیں دیکھ سکتا سوالیں ہمیں چاہتے ہیں وہ پھلی خودت رکھتے ہیں میرا دھر پی یا بہا ہے جو کھنٹے رکھتے والا ہے میرا دھر پی یا بہا ہے جو کھنٹے رکھتے والا ہے سارے مابون دو مے مون سارے مابون دو مے مون شہر کے مالا ہے میندہ میں یہاں آئے جو کندر کے مالا ہے میندہ میں یہاں آئے سیدھو کھلے میں پھالا ہے سیدھو کھلے میں پھالا ہے سیدھو کھلے میں پھالا ہے اس مذہبی پہ اوپی اس کی مدہ اس مذہبی پہ اوپی اس کی مدہ جو خودلت مالا ہے جو خودلت مالا ہے ساری باگو ساری باگو دوں میں وہ ہمارا سلاوان ہریک مبود سے افضل ہے ساری باگو دوں میں وہ جو خودلت مالا ہے جو خودلت مالا ہے جو خودلت مالا ہے میرا لاب یہاں مالا ہے جو خودلت مالا ہے مانگتے ہیں خودلتے کو دوسرے مالا ہے مانگتے ہیں خودلتے کو دوسرے مالا ہے میری رم نے پیس کیا ہے بڑا ایچی میرے رب نے پیس کیا ہے بڑا ایچی میرے رب نے پیس کیا ہے بڑا ایچی مالا ہے جو جو رندے والا ہے میرا ربی تاپنے کے لئے جو جو رندے والا ہے سارے بابوں تو میمو جو رندے والا ہے میرا ربیہ ہوارا ہے جو 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 رندے والا ہے میرا ربیہ ہوارا ہے جو جو رندے والا ہے میرا جیسے اور باہر کی سنے مہتر ہو خوت اور قبر کر ساتھا پائیں اور اس نے تیسرے دن مردہ واسی جیتا مردہ کہاں تیر اور کلڑا کہاں رہا اور آج ہم اپنے دن کا خدا کی سائز پہنے باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں مابود باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں مابود باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں مابود میرا یسو زندہ ہے وہ ہے یہاں مابود میرا یسو زندہ ہے وہ ہے یہاں مابود اینا رب یعالی ہے جو عشمت والا ہے بیغانت جہالی ہے جو عشمت والا ہے سارے مابونوں میں وہ شورت والا ہے میرا رب یعالی ہے جو عشمت والا ہے میرا رب یعالی ہے جو عشمت والا ہے اگر ہمارا رب یعالی ہے جو عشمت والا ہے تو ہم کسی جنگ بے ہر ایک جنگ جو ہے وہ ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے کہ ہم اس سے بار کر رہے ہیں ہم کسی جنگ میں ہار نہیں پائے گے باکہ ہار یعالی ہے سامنے پائے گے جس سینوں کے یہاں وہاں ہے میرا رب یعالی ہے جو عشمت والا ہے سینہ آتایا ہوا کی دو میرے نا دے میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے نا دے میرے بہریاں پوٹا رکا ہم میرا بہریاں پوٹا رکا ہم تیرا بہریاں پوٹا رکا میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے نا دے میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے بہریاں پوٹا رکا سینہ آتایا ہوا کی دو میرے بہریاں پوٹا رکا موسیقی 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 اٹھائیس انتیس اور تیس آئے یہ مائک نہیں لوکہ کی انجیل اٹھارہ بار اٹھائیس انتیس اور تیس آئے غور سے سنیے گا کیونکہ جب ہم کلام کی آیات کو سنتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے بڑی خاص ہوتی الفاظات میں پھر سے بولوں گا الفاظ کو غور سے سنیے گا خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے لوکہ کی انجیل اس کا اٹھارہ باپ اس کی اٹھائیس آئے سے لے کر تیس آئے تک پترس نے کہا دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے بولیے ہیں اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اس زمانہ میں کئی گناہ زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو خدا کرتے ہیں آج ان لوگوں کے لیے کلام ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اکثر جو ہے ہم تو جی خدا کے لیے سب کچھ پیلے ہیں اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ باتیں خداوند جانتے ہیں کہ یہ بیمانی اور چھوٹ ہے آج بائبل مقدس میں جو پڑھیں گے ہم وہ ہے لکا کے انجیر اس کا 18 باور 2330 پترس نے جو خداوند یسو مسیح کا شاگر تھا اس نے خداوند یسو مسیح سے کہا کہ میں تو اپنا گھر بر چھوڑ کر ترے پیچھے آیا ہوں اس لیے ان سے کہا تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو بیوی بچے بھین بھائی چھوڑ دیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں کیونکہ آج بھی ہم لوگ جتنے بھی دنیا میں چاہے خادمین ہیں چاہے کوئی خدا کا خادم ہے یا نہیں ہے وہ بھی آج جو کماتا ہے جو بناتا ہے وہ خود کے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والی اولاد کے لیے کماتا اور بناتا ہے جو کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ ہاں اس کا کبھی کو مجھے عجر ملے گا میری اولاد کو ملے گا عجر میرے بہن بھائی بیٹے بیٹیوں کو اس کا عجر مل جائے گا یہ ہماری سوچ ہے پردے کے پیچھے ہماری یہ سوچ نہیں ہے لیکن خداوندییسی مسیح سے کوئی بات کا جھوٹ بول دینا یا خدا کے بیٹے سے کوئی جھوٹ بولنا یہ آسان بات نہیں ہے پترس نے بھی ڈائلوگ مارا میں تو تہلیہ سارا کوئی چھوڑ کے آگئے ہوں تو خداوندیسی نے کہا کہ کوئی آسان نہیں ہے کہ جو بیوی بچے بہن بھائی اور ماں باپ کو چھوڑ دے اور اس طرح زمانے میں کئی گناہ زیادہ نہ پائیں کیونکہ جب انسان اپنے بہن بھائی ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے صرف اور صرف اپنی لوٹی اور کپڑے کی لیکن جو انسان زیادہ کماتا اور بناتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ماں بھائی کے لیے اور جو شخص اکیلا اپنے پیچھے چل پڑے اپنی صلیب اٹھا کر وہ ہمیشہ کی زندگی فادہ ہے کیونکہ اس کا ایمان اور اس کا اعتقاد اور اس کا بھروسہ صرف خداوند پہ ہوتا ہے آج آج ہم سب خداوند کے ساتھ جڑے ہیں آج ہماری سوچیں ہماری توجہ خداوند کے ساتھ جڑ چکی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا چوہو کچھ بھی خداوند نے آج ہمیں دیا ہے صرف اس لیے دیا ہے کیونکہ ہم خداوند کے ساتھ جڑے ہیں ہم نے دنیا داری چھوڑ دی ہے لیکن یہ جود ہے ہر انسان چاہے وہ میں ہوں چاہے جو کلام سنتا ہے کوئی بھی شخص یہاں پر میں نہیں بلکہ بائبل مقدس میں خداوند یسو مسیح کہتے ہیں اس نے ان سے جواب میں کہا تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی احسا نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بچے یا ماں واپ یا بہن بھائی چھوڑے ہو ہم میں سے کوئی نہیں اگر آپ پترس کی سٹوری پڑھتے ہیں تو پترس بھی کماتا تھا کما کر اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو لا کر دیتا تھا جب وہ منادی کرتا تھا تب آج بھی ہم اس سے کہیں ہم میں اپنی بات بھی کروں گا میں کیوں کسی کی بات کروں ہم بھی آج جو خادمین ہیں ہم جو کماتے ہیں ہمارے بیوی بچے اور بہن بھائیوں کے کام باتے ہیں لیکن اب مرشاہ یہ کہنا کہ ہم نے خداوند کے لیے سب کو چھوڑ دیا یہ خداوند جھوٹ پرداشت نہیں کرے گا اور ایسے ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی جو سچ بولتے ہیں ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ اسی کو ملے گی جو خداوند کے نام اور اس کے کلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی اسی کو ملے گی اور خداوند کہتے ہیں کہ تم باقائدگی سے اس کی تابعہ داری کرو اور اس کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو ہم چاہے روزے رکھیں چالس کے چالس ہم کہیں گے کہ ان چالس روزوں میں ہم نے اپنا آپ خداوند کو دے دیا لیکن ہمارا بھی اپنا آپ خداوند کو نہیں بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کبھی کہا ہو کہ ہاں اب میں اپنا آپ خداوند کو دیتا ہوں اس پورے ماں میں میں اپنی فیملی سے کٹا رہوں گا بلکہ ایسا نہیں ہوتا ہم اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو پھر کس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپ خداوند کو دیا اور سب کو چھوڑ دیا خداوند کے نام میں ایسا نہیں ہوتا ہم میٹھا چاہیے جتنا مرضی لگا لے وہ خدا ہے وہ جانتا ہے کیا سچ ہے اور کیا چھوڑ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم لوگ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے خداوند کے لیے سب کو چھوڑ دیا یعنی میرے عزیزو ہمیشہ سچ ہی آپ کو برکت دے گا آج اگر میں نے خداوند کے لیے سب کو چھوڑا تو میں کیوں کر اچھی اچھی ڈریسنگز کرتا ہوں اگر میں نے آج خداوند کے لیے سب کو چھوڑ دیا تو کیوں کر آج خادمین گاڑیاں کارے دیتے ہیں کیونکہ ہم نے تو ہم خدا کے لیے سب کو چھوڑ دیا خداوند نے تو کوئی چرچ نہیں بنایا خداوند نے تو کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں لگایا خداوند نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا اس نے تو صرف منا دی لیکن میرے عزیزو آج کے دور کو دیکھ کر ہم یہ ضروریات زندگی کی چیزیں مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ چاہیے آج ہر گلی میں ہر جگہ پر خدا کے کلام کو بانٹا جاتا ہے لیکن ہم اس بانٹنے والی چیز کو تو نہیں لیتے کیونکہ ہماری لائف اس طرح کی بن چکے ہیں آج خداوند کا باکرام آپ کو یہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جوڑ لو اور یہ مت دو کبھی بھی جھوٹ مت بولو کہ خداوند میں نے تو تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ بات پترس نے کہی تو خداوند یہ سمسی نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں میرے عزیزو مجھے یہ الفاظ بڑے پسند ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کیونکہ آسمان سے آنے والی تمام بلیسنگز جس جس رسول کو ملی جس جس مقدس کو ملی جس جس نبی کو ملی وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیں خدا نے حکم دیا لیکن آپ کے اور میرے خداوں نے یسو مصیب واحد تھے جنہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں تم سے سچ کہنا ہوں کیونکہ وہ یہ قوت رکھتے تھے کہ آپ کے اور میرے قناہوں سے ہمیں معاف کر سکیں بھراد سے ہم یہ بات یہ ڈائلوگ کہنا چھوڑیں کہ ہم نے خداوں کے لیے سب کو چھوڑ دیا کیونکہ میرے زیادہ ایسا نہیں ہوتا جھوٹ بول کر خداوں کو آپ میٹھا شیرہ مت لگائیں کیونکہ وہ آپ کا قناہ بن جائے گا آپ خداوں کے ساتھ جھوڑیں ایمانداری کے ساتھ وہ نہیں چاہتا کہ آپ جھوٹ بولیں لیکن ہم آج جھوٹ بولتے ہیں صرف اس لیے یہاں ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کیونکہ خداوں میں نے تو تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے صفاق کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باہر سے برکت ہو خدا ہم تر شکر ہو اور میرے عزیزوں ہم اتنے آسروں کو چھوڑائیں گی ہمارے ساتھ آج بردر میتھیوں ہے دانش ہے اور کوئی ہمارے ساتھ ہونا ہے بردر فیصل مسیحہ پترہ سلاحی ہے حارس ہے اور بردر فاروق ہے بردر خورم آرثر ہے بردر چاند ہے بردر کامران راج حالی اللہ خدا ہم نے ان سب کو برکت دے جنہوں نے آج کلام کو سنا اور خدا ہم آج کے کلام کے وسیلہ ان کی زندگیوں میں بڑے اور عجیب کام کریں ہم سب اپنے سروں کو چھکائیں گے اور دعا کریں حالی اللہ خدوسرہ بلہ فواجہ آسمان اور زمین کے خالق اور مالے تیرے حضور چھکتا ہوں التجاہ کرتا ہوں دعا کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ باب ہم جیسے گناہگار جو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا باب ہماری ایسی بڑی باتوں کی وجہ سے ہمیں گناہ یا ہماری گناہ کی عادت کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دینا بلکہ باب ہمیں معاف کرنا اور تیرے کلام کے وسیلہ ہم روز ایک نئی چیز سیکھیں اور اسی طرح مسیح خداون میں ہم تیرے نامیں اور مسیح خداون کے نامیں بڑھتے جائیں مسیح یسو ہم سب کی زندگیوں میں تیرا فضل ہمیشہ ہمیشہ پر قرار رکھیں اور لائف دیکھنے والے تمام بہن بھائی جنہوں نے آج ہمارے ساتھ کلام کے ساتھ جڑے اور خداون کے کلام کو سنا اور اپنی زندگی میں نیا پھل لائے خدوس خداون خداون کی زندگیوں میں بڑے اور اچھیب کام کریں ہماری بھائی عمران پردیسی ان کی والدہ گریس دیوی کے لیے دعا کرتا ہوں زندہ آسمانی واپسے زندگی تندرستی ہے خیر کے لیے سے اپنے گھر ہیں اور اسی طرح قدوس خداون خداون دعا کرتا ہوں بہن ماں گل کے لیے ان کے بھائیوں کے لیے زندہ آسمانی واپ ان کے بھائیوں کے اتفاق بنا رہے لڑائی چگڑے سے دور رہے اور ان کے کاندانوں میں میشہ تری محبت ترہا فضل بنا اسی طرح قدوس خداون خدا میں خاص کر کے دعا کرتا ہوں ہمارے بزرگ اقبال کے لیے پیادر سر فرانس کے ڈیڈی کے لیے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے باپ ان پر تیرا فضل والا ہاتھ رہی اور آسمان پر وہ تیری ہاتھوں میں سکون کی نیند میں ہو سکون کے سر جو سفر ہے وہ کریں ایسا نہ ہو باپ کہ شیطانی باتیں اور جو زمین پر یہ دنا تجھے یاد نہیں جائیں تلکہ باپ اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا کے ان کی تمام دلدیوں سے ان کو معاف کر اور ان پر رہم کریں اے باپ اسی طرح دعا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو ترے کلام پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو باپ ان سب کے زندگے میں طرح فضل بنا رہے ہیں پرمین بی بی کے لیے دعا کرتا ہوں باپ ان کے گلے کے تمام پرابلم یسو کے نام سے جائیں کھانا عظم شروع ہو جائے اور تمام کھانا جب بھی وہ کھائیں بغیر کسی پرابلم کے زندہ آسمانی باپ ان کے گلے سے نیچے اپنے اور ان کی زندگی میں بھڑے اور عجیب کھانا بھڑا قاسم کے لیے بھی دعا کریں کہ بھڑا قاسم کا گلاج کو پیرے کا مسئلہ ہے جو میڈیسن کھاپی ہیں جو دوائی کھاتے ہیں وہ دوائی ان کی زندگی میں بھڑے اور عجیب کھانا کریں اور وہ دوائی 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 پر ترا فضل بنا رہیں اور وہ جلدہ زلد صحت زندگی اور تندرستی پائیں ان کے گلے کی تمام پرابلم یزو کے نام سجائے باپ تیرا ساتھ زندہ ہے بجاتا ہے گانا چاہتا ہے تو باپ اپنا فضل والا ہاتھ براس کے گلے کو صاف کر اور وہ خوبصورت گا سکے تیری حمد و سنا کر سکے سسٹر جیہ ہے دوبائی میں ان کا پاسپورٹ کے پرابلم ہے آپ اپنی بہن جیہ کے لیے دعا کریں میرے عزیزو بہن جیہ خدا ہم آپ کو اسی ماے میں آپ کا پاسپورٹ آپ کو محیا کریں گی قدرس خدا ہم خدا بہن جیہ کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہو اسی ماہ میں ان کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ خدا ہم تیری شکریہ لدانی کرنے والی ہے بہن جیہ خدا ہم آپ کو برکت دے آپ پریشان مت ہوں کیونکہ خدا ہم نے آپ کی ذمہ داری لی ہے تو جب خدا ہم آپ کی ذمہ داری لینا تو بہن آپ کے ہر مسئلہ ہر ہوں گے اور خدا ہندہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ اس ماہ میں اپنا پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں پائیں گی چاہے آپ دبائی میں ہیں کسی بھی جنہیں خدا ہندہ آپ کے ساتھ ہیں جسی یسو کے نام میرے عزیزوں ہم سب سیٹرڈے کو سائیوال جا رہی ہیں اور سائیوال ایک منشن ہے ایک دن کی ایک روزہ جو بہن بھائی سائیوال میں ہیں ان سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سائیوال ہیں اور کل ہم آپ کو اس کا ایڈرس جو ہے وہ منشن کر دیں گے اس کے علاوہ آپ سب کے پاس میرا واتس اپ نمبر بھی ہے آپ واتس اپ نمبر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ پوری ٹیم ہماری کو جو سائیوال ہے وہ انویٹیشن دی گئی بیٹا ساہل جس کو آپ سنتے ہیں اس کو گیسٹ سنگر اس کو ہزتفہ بلایا گیا ہے تاکہ وہ خداوند کی حمد کر سکے جمعے والے دن خاص عبادت ہوتی ہے جو کہ ہماری ایسی عبادت ہے جس میں ہم اپنی دعا ارتجائے خداوند کے حضور رکھتے ہیں منگل کی شام کو ہر منگل ایوری پیوزڈے ڈی بلوگ گلی نمبر تین یوہن آباد میں ہم سات بجے شفائیہ عبادت کرتے ہیں آپ سب کو اس کی مدعوت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک خاص عبادت جو کہ پوری رات کی جائے گی گود فریڈے سے ایک رات پہلے جو کہ ڈی بلوگ گلی نمبر تین کے اندر ہی ہوگی جو کہ شام کو مارچ سے لے کر اگلے دن پانچ بجے تک وہ عبادت کی جائے گی گود فریڈے کی عبادت تک خداوند آپ سب کو بڑھ کر دیں خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں خداوند آپ کے زندگیوں میں بڑھے اور عجیب کام کریں خدا باپ بیٹے اور ارکولس کے نام میں آمین